موسیقی یہ آکاشوانی ہے اب آپ وارد اللہ خان سے لاقعی خبریں سنیے سب سے پہلے سر قیام ریاست میں گویشتہ چند دنوں سے مسلسل بارش کے سبب تلنگانہ کے بیشتر مقامات پر عام زندگی مفلوج ہو گئے اور کئی نشیبی علاقے زیراب آگئے وزیرالہ چندر شکرہ وقت انفاق تن باری سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور زیدہ واری طور پر معلومات حاصل کرتے ہوئے ہدایتیں دے رہے ہیں مہین بھر میں کوویڈ انیس کے معاملات چھ بیس لاکھ سینٹالیس ہزار چھ سو چونسٹھ ہو گئے ہیں روبے سیتھونے کی شرح بہتر فیصد سے تجاوز کر گئی اور سپریم کورٹ نے ایک درخواست کو مسترد کر دیا جو کوویڈ انیس وبا کے درمیان نیشنل الیجیبیلیٹی کم انٹریس ٹیسٹ اور یکم ستمبر کو ہونے والے جوائنٹ انٹریس اگزام کے شیڈیول کو ملتوی کرنے کی خواہش کرتے ہوئے داخل کی گئی تھی اب خبریں تفصیل سے ریاست میں بجیستہ چند دنوں سے مسلسل بارش کے سبب تلنگانا کے بیشتر مقامات پر عام زندگی مفلوج ہو گئے اور کئی نشیبی علاقے زیر آب آگئے بھدرہ چلم میں دریائے گداوری کی سلا بیستے ساٹھ اشاریہ ساتھ فیٹ کو عبور کر گئی جس کے بعد آج دو پہر تیسرا انتباہ ہی نشان لگا دیا گیا سرکاری ذرائے نے یہ بات بتائی ریاست کی بیشتر چھوٹی ندیاں اور دیگر آبی زخائر مسلسل بارش کے باعث لبریز ہو گئے جس کے نتیجے میں نشیبی علاقے محصور ہو گئے اور ٹرانسپورٹ کا رابطہ متاثر ہوا وزیر اعلیٰ چندہ شکرہ وقتن فوقتن بارش سے پیدا صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور زلیواری طور پر معلومات حاصل کرتے ہوئے ہدایتیں دے رہے ہیں آج صبح سرکاری عدد و شمار کے مطابق ونکٹاپورم تحصیل دفتر اور زلہ ملگو کے واجد و نرمل زلے کے مجیگی میں بیترتیب ایک سو چھسٹ اشاریہ پانچ ایک سو چوپن اشاریہ پانچ اور ایک سو اٹھاویس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی بیشتر دیگر مخامات پر بھی شدید بارشوی ریاستی وزیر سید ایٹالا راجندر نے صلح کریم نگر کے حضور آباد اسمبلی حلقے میں محصور علاقوں اور نقصان سے دو چار سڑکوں کا معاینہ کیا راجندر نے کہا کہ شمالی تلنگانہ کے ازلاجے سے کریم نگر ورنگل اور کمم کے بعض حصوں میں شدید بارشوی جس کے نتیجے میں چھوٹی ندیوں اور دیگر آبی زقیر سے پانی کا بہاؤ دیکھا گیا ایک سرکاری ریلیز میں یہ بات بتائی گئی انہوں نے کہا کہ حکمت فوری مدد جیسے متاثرہ افراد کو غزہ اور سیلابی پانی کے بعد دیگر امداد فراہم کرے گی ریاستی وزیر بہبودی قواتین و اطفال ستیوتی راتھوڑ نے کلیکٹر ایس کرشنا آدیتیا کے ساتھ ملک زلے میں صورتحال کا جائزہ لیا انہوں نے نشیبی علاقوں کے عوام کو ہدایت دی کہ وہ محفوظ مقامہ جیسے سکولز منتقل ہو جائیں انہیں غزہ اور دیگر ضروری سہولتیں فراہم کی جانی چاہیے وزیر اعلیٰ نے پہلے ہی سرکاری مشنری کو چوکس کر دیا ہے اور درکار مقامات پر رہات اقدامات کیے جا رہے ہیں ریلیز کے مطابق محکمہ موسمیات نے اپنے انتباہ میں کہا کہ تلنگانہ میں آج بعض مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے تلنگانہ میں بعض مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ بارش اور بجلی چمکنے کا بھی امکان ہے شہر میں ارتالیس گھنٹے سے زائد مسلسل بارش کے بعد ہدرباد کی حسین ساگر جھیل میں حسین ساگر جھیل کوئی شتہ روز لبریز ہو گئی اس جھیل کے آبیستے پانچ سو تیر آشار یا پانچ نو میٹر درج کی گئی جی ایچ ایم سی کے عوض داروں کے مطابق نشبی علاقوں میں رہنے والے مقامی افراد کے لئے کوئی قطرہ نہیں ہیں تاہم مزید بارش کے جارے رہنے پر ان کا تخلیہ کروانا پڑ سکتا ہے چیف جسٹس آر ایس چوہان اور جسٹس وی جی سینریڈی پر مشتمل تلنگانہ ہائی کورٹ کی پی آئیل پینل کے دو جی جسٹس نے ریاست میں سیلاب کی صورتحال کا از خود نوٹ لینے اور اس پر کاروائی کرنے سے انکار کر دیا سی پر بھا کر جو عمومن عوامی مفادات پر بیشتر مسائل کو اٹھاتے ہیں مفاد عامہ کی درخواستیں داخل کرتے رہتے ہیں نے زبانی طور پر عدالت سے کہا کہ وہ اس معاملے میں کاروائی کرے چیف جسٹس نے اس احساس کا اظہار کیا کہ حکومت اس صورتحال پر سنجیدہ ہے انہوں نے نشان دی کی کہ کئی اقدامات کیے جارہے ہیں ملک بر میں کوئیڈ 19 کے معاملات 26,47,664 ہو گئے ہیں وزارت سید نے کہا کہ کوئیشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہندوستان میں 57,982 معاملات کا اضافہ ہوا ہیں اور 49,41 اموات ہوئی ہیں سرگرم معاملات کی تعداد 6,67,900 ہے ہندوستان میں اب تک کے سب سے زیادہ روبے سہتھونے والوں کی تعداد 57,584 ہو گئی ہے ملک میں کوئیڈ 19 سے بہنسیتہ مجموعی روبے سہتھونے کی شرعہ بہتر فیصد ہے کرونا ویرس انفیکشن سے اموات کی تعداد بڑھ کر 50,921 ہو گئی ہے انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ نے کہا کہ اس نے ملک بھر میں 3 کروڑ 41,004 نمونوں کی جانچ کی ہے ان میں سے گویشتہ روز 7,31,697 ٹیسٹ کیے گئے ہیں تلگانہ میں گویشتہ شب تک 894 کوئیڈ 19 کے انفیکشن اور 10 اموات کا پتا چلا ہے اس طرح بہنسیت مجموعی یہ تعداد 703 ہو گئی ہے گویشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں سرگرم معاملات کی تعداد 21,420 درج کی گئی ہے ریاست میں 2006 افراد روبے سہتھوں جس کے بعد ریاست میں بہنسیتہ مجموعی روبے سہتھونے والوں کی تعداد 70,132 ہو گئی ہے اور روبے سہتھونے کی شرعہ 6,01 فیصد ہو گئی ہے اندرپردیش میں گویشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 8,012 کوئیڈ 19 کے مضبط معاملات درج کی گئی ہے اور 48,746 نمونوں کی جانچ کی گئی ہے اموات کی تعداد بڑھ کر 2,050 ہو گئی ہے مختلف دوان خانوں سے گویشتہ 24 گھنٹوں کے دوران روبے سہتھونے والے 10,117 افراد کو ڈیسچارج کر دیا گیا ہے اسٹیٹ کوویڈ نوڈل آفیسر کے مطابق ریاست میں تاحال 2,9,829 مضبط معاملات درج کی گئے ہیں یہ آکاشفانی ہے سپریم کورٹ نے ایک درخواست کو مسترد کر دیا جو کوویڈ 19 کے وبا کے درمیان نیشنل الیجیبیٹی کم انٹریسٹ ٹیسٹ اور جوائنٹ انٹریسٹ اگزام کے شیڈیول کو ملتوی کرنے کی قاہش کرتے ہوئے داخل کی گئی تھی عدالت نے اس درخواست کو مسترد کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ طویل عرصے تک طلبہ کے کریئر کو قطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا انجینئرنگ انٹریسٹ شیڈیول کے مطابق یکمتہ 6 ستمبر ہوگا جبکہ میڈیکل انٹریسٹ تیرہ ستمبر کو مقرر ہے جسٹس ارون مشرا جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس کرشنا مراری پر مشتمل بینچ نے مختلف ریاستوں کے گیارہ خواہش مندوں کی جانب سے نیٹ اور جے ای ای کو ملتوی کرنے کی خواہش کرتے ہوئے داخل کردہ درخواست کی سماعت کی اس موقع پر جسٹس مشرا نے کہا کہ زندگی نہیں رکے گی ہمیں تمام احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا کرونا وبا کے پیش نظر ریاستی حکومت نے عقیدت مندوں اور یوت ویلفر اسوسییشن سے اپیل کی کہ وہ اپنے گھروں میں گنیش کی مرتیاں بٹھائیں اور اس وائرس کو پھیلنے سے رکنے کے لیے تعاون کریں وزیر حفظائش شمع ویشنس رینیوہ سیادوں نے آج گنیش اتصال سمیتی محکمہ پولیس اور بیشتر محکمہ جات کے اتداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کی آتا کہ کوویڈ انیس کے پیش نظر گنیش فسٹیول کے آسانی نقاط کے لیے اقدامات پر غور کیا جا سکے اس ماہ کی باویس تاریخ سے اس تہوار کا آغاز ہو رہا ہے وزیر داخلہ محمد محمد علی بھاگیا نگر گنیش اتصال سمیتی کے سیکرٹری بھگونترا اور بیشتر یوت اسوسییشن کے نمائندوں نے اس اجلاس میں شرکت کی وزیر محصف نے انڈومنڈ ڈپارٹمنٹ کو ہدایت دے کہ گیارہ روزہ تہوار کے دوران روایت کے مطابق اس کے حدود کی تمام گنیش مناظر میں تمام طرح کی پوجا اور ارچنا کی جائے وزیر ماہولیات پرکاش جاوڑے کر نے کہا ہے کہ ان کی وزارت آئندہ پندرہ دنوں میں ڈالفین پروجیکٹ شروع کرے گی تاکہ ملک کی دریاں اور سمندروں میں ڈالفین کا تحفظ کیا جا سکے تمام ریاستوں اور مرکزی ذریعہ انتظام علاقوں کے وزرائے جنگلات سیکریٹریز دیگر سینئر روزہ داروں کے ساتھ ورچول میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں ببروں کی تعداد بڑھ کر تقریباً چھ سو ہو گئی ہے انہوں نے ریاستوں پر زور دیا کہ وہ شجرکاری کی سرگرمی اور انفرارسٹرکچر میں اضافے کے لیے کمپاو فینٹ سے استفادہ کریں ریاستی وزیر جنگلات اے اندرہ کرنڈڈی جنہوں نے نرمل زرائے کلیکٹرکٹ میں اس جلاس میں شرکت کی مرکزی وزیر کو بیس نکاتی پروگرام اور ریاست میں ماہولیتی ترقی کے دیگر پروگراموں کے تحصے شجرکاری سے واقف کروایا راجیو گاندی انٹرنیشنل ریپورٹ نے آج برطانیہ کے ہیترو ائرپورٹ کے لیے تیاروں کا اہیہ کر دیا ہے ائرپورٹ کے عدداروں کے مطابق بوئنگ 7779 ڈریم لائنر کی پہلی بریٹش ائرویس کی فلائٹ نے آج ائرپورٹ سے لندن کے لیے ہیترو ائرپورٹ کے لیے صبح میں اڑان بڑھی آخر میز گولٹن کی خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے ریاست میں گزشتہ چند دنوں سے مسلسل بارش کے سبب تلنگانہ کے بیشتر مخامات پر عام زندگی مفلوج ہو گئی اور کئی نشیبی علاقے ذریعہ آگئے وزیراعلا چندر شکھرہ وقتاً فوقتاً بارش سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں وزیلہ واری طور پر معلومات حاصل کرتے ہوئے ادایتیں دے رہے ہیں ملک بھر میں کوویڈ انیس کے معاملات چھ بیس لاکھ سینٹالیس ہزار چھ سو چو سٹھ ہو گئے روبے سہت ہونے کی شرح بہت ترفیصہ سے تجاوز کر گئی اور سپریم کورٹ نے ایک درخواست کو مسترد کر دیا جو کوویڈ انیس وعبہ کے درمیان نیشنل الیجیبیلٹی ٹیسٹ اور یکم ستمر کو ہونے والے جوانٹ انٹریس اگزام کے شیڈول کو ملتوی کرنے کی خواہش کرتے ہوئے داقل کی گئی تھی اسی کے ساتھ یہ آکاشوانی ہندرباد سے اردو میں علاقہ خبریں یہیں ختم ہوئی